اقوام بتہدہ کی جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں آج تک بھارتوں سے تسلیم نے کیا دنیا کی دیگر طاقتیں بھی یہ کہتی رہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت یہ مان جائیں مزمت کی بجائے بھارت کی مرمت کریں پاکستان بھی ماشاءاللہ ایٹمی طاقت ہے تو ایسی صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم بھارت کی مزمت کی بجائے مرمت کا فارمولہ اپنا لیں اسلام علیکم ناظرین ایڈیٹوریلزم کے سپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمائی نایہ آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے سینے صحافی نئی مصطفی صاحب اور وہ ہمیں بتائیں گے سٹوری کے حوالے سے اپنا تجزیہ دیں گے سب سے پہلی سٹوری کے بات کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے سرحل کے دونوں پار کشمیری عوام کی طرف سے اور اس پہ اگر حل کی بات کی جائے تو انیس سو انچاس میں اقوام متحدہ نے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا تھا لیکن آج تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا تو سر ہمیں یہ بتائیے کہ اس سارے تنازع کا حل کیا ہے دیکھیں نائنٹین فورٹی نائن کا آپ نے تذکرہ کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں آج تک بھارتوں سے تسلیم نہیں کیا پاکستان نے تو اپنا زور لگایا اور پاکستان اب بھی اسی موقع پر کھڑا ہوا ہے دنیا کی دیگر طاقتیں بھی یہ کہتی رہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت یہ مان جائے لیکن نہیں مانا پھر اس کے بعد جو ہم یوم سیاہ مناتے رہے ہیں یوم سیاہ منایا کئی بار منایا سالہ سال سے منایا جا رہے ہیں پھر اس کے بعد مضمت آپ چھترواں آگئے ہیں مضمت بھی کرتے ہیں اب کئی موقع پر سامنے آ رہے ہیں دو موقع پر سٹرونگ آئے ہیں اب تک کشمیر کی حل کے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اور مقموضہ کشمیر سے جو بھارتی افواج کا انخلاء ہے اس کے دو تریٹے ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مضمت کی بجائے بھارت کی مرمت کریں مرمت کا فرمولہ ہے مضمت کی بجائے مرمت کا فرمولہ کرنا ہے اور فاجہ پاکستان الحمدللہ بہت مضبوط طاقت کے طور پر سامنے آئی ہیں پاکستان بھی ماشاءاللہ اٹمی طاقت ہے تو ایسی صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم بھارت کی مضمت کی بجائے مرمت کا فرمولہ اپنانے ایک طریقہ یہ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آج تک جو اگریسر بھارت ہے اس کو موت اور جواب نہیں دے سکے صلاحیت نہیں تھی یا منافقت تھی یا مسلحت جو مرضی کہتے ہیں نام جو بھی دے دیں ہم اس سے وہ جو ہے وہ ہمارا جو مطالبات کشمیریوں کے تھے وہ حل نہیں کروا پائیں وہ تسلیم نہیں کر رہا نا بھارت اب طریقہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک گروپ یہ کہہ رہے ہیں آپ مسالیت اور مذاکرات کے ذریعے معاملہ ایک طریقہ مرمت کا ہے اور ایک مذاکرہ اگریسر ہو جائیں ہم جو کشمیری ٹھیک ہے وہ جامع شہادت بھی نوش کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اپنے گھر بار جو ہیں ان سے بے دخل ہو رہے ہیں سارا کچھ مکمل ہے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں مظاہر اتجاج بڑھتے جا رہے ہیں ان کا اثر نہیں لے رہا بھارت اب وہ کہتے ہیں کہ دو طریقے ہیں یا سختی کی جائے اور بزرگ طاقت مقبوضہ کشمیر خالی کروا جائے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم بھارت سے مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں مذاکرات کی ٹیبل کے لیے وہ ایک ڈال مشرف صاحب کے دور میں ڈالا گیا بھٹا صاحب کے دور میں ڈالا گیا پاکستان بھی آئے پرائم سٹر بھٹے اب نگران دور حکومت ہے ہمارا موجودہ یہ کاکر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے بقیدان آنس بھی کیا ہے جو نگران کا بھی نہیں ہے وفاق کی اس نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے اور بھارت سے جو ہے نا جو سیچویشنز ہیں دنیا میں ہم روس اور یوکرین کو دیکھ لیں باکسترائلر اور غزہ تو اس کے بعد مذاکرات والا جو معاملہ ہے نا وہ زیادہ بہتر دکھائی دیتے ہیں تیبل پر آنا بیٹے جو ہے نا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اس طرز کے مسائل جو ہے نا ان کا ہر تیبل پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دانشمندی کے ساتھ ہاں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے مذاکرات جو لوگ کرے نا ہم آرے جائیں جو کشمیری ظاہر ہے اہل معاملہ تو کشمیری پر پالے ہیں نا ان کشمیریوں کو یہ زیادہ استحقاق ہے کہ وہ ان کے ان کو بھی شامل کیا جائے اس میں تیبل ٹاک میں اور پاکستان جو اگر وفت تشریل دے تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو کشمیریوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں ہم اگر بیروکیٹس بھیج دیں گے تو کوئی حل نہیں ہے سیاستان بھیج دیں گے تو ان کے مفاد کا مسئلہ ان کے جماعت کی پالیسی آرے آ جائے گی تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم وہ لوگ بھیجیں جو کشمیریوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں اچھا سر یہ آپ نے بہت اہم موقع دے دیا ہے کہ ان کو جو وائس لیٹس ہیں جنہیں مذاقرات میں ابھی تک شامل نہیں کیا گیا اگر کریں گے تو ان کے کامیاب ہونے کی زیادہ زمانہ امکانات موجود ہیں اور دوسری جو بڑی خبر وہ یہ ہے کہ بھارتی فورس سے زہن رات گئے یہ خبر آئی ہے کہ ورکنگ باؤنڈری سیال کورٹ پر بلا اشتیال فائرنگ کر دی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری پاک فورس نے بڑا انہیں برپور جواب بھی دیا ہے لیکن اس میں یہ پوچھنا چاہوں کہ دوہزار سولہ سے یہ اس کا ایک خاص طرم استعمال کی جاتی ہے سرجیکل سٹرائک کی اس میں بھارت کے جو الیکشن وغیرہ یہ کوئی سیاست کی وجہ سے یہ ہمیشہ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ جب بھی بھارت میں عام انتخابات کا وقت آتا ہے تو بعض جماعتیں اور خاص کر حکومتی جماعت جو ان کی ہے جو زیادہ اختار ملیں گے وہ جماعت جو ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اگر انٹی پاکستان اپنا بیانیاں بنا دے گی اور جیسر ایسے ہوں گے جو پاکستان مخالف ہوں گے تو وہ ان کی جو ووٹرز ہیں وہ اس طرف راغب ہوں گے اور ان کی جس بھی جو ہے حکومت میں بڑھ جائی ان کی یہ سیاسی بھی ہے حکومتی پولیسی بھی ہے اور وہ آج آ کے ان کی تاہن اسی بھی ٹوٹتی ہے کہ انٹی پاکستان بیانیاں بنا لو اب وہ جھڑپ جو رات ہوئی ہے جی جی اب وہ جھڑپ دانستہ کی گئی ہے پہلے تو تھانا چار پانچ چھ ماہ پہلے واقع ہوئا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلاہ جو ہے وہ درست کر رہے تھے جو ہے وہ ٹرائل بیسیز پہ وہ تھا تجرباتی طور پہ کیا تھا لیکن اب تو دانستہ کیا گیا اور فائر بلکل سیدھے کیے گئے سیالکورٹ ورکنگ بولنڈی کی تخریم ہمارے اسی پروگرام میں ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی بات کی تھی جب ہم نے ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے ہو رہے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ بھارت میں بھی غوری پہ جی جی وہ سارے کے سارے کیے جا رہے تھے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ آگے بڑھے گا یا صرف اتنی ہی عمد تبھی نہیں وہ میرا خیال ہے کہ آج جو ہے وہ اس پہ سیز فائر ہو گیا ٹھیک ہے اور کوئی مزید اس میں کوئی ایٹسی ڈیویلپمنٹ سامنے نہیں آئی اور ہاں پاکستان نے اتجاج کیا پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ وزارت داخلہ دونوں سے اپنا اتجاج اکارڈ کر آیا ہے اور ہمارے وزارت خارجہ نے ان کے ہائی کمیشٹر کو بلا کے اس پہ سخت تنبیل کی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اگریسر ہیں آپ لوگ اور یہ بلا اشتعال فارن کی جئی پاکستان کے طرف سے کوئی جوابی فائر نہیں ہوئی ہے اور رینجرز نے بڑا موتور جواب دیا ہے اور آپ نے زخمی دیکھے ہوں گے بھارتی فوجی زخمی جو وہاں ہمارے بھی دو زخمیوں میں تو وہ جو ہے نا یہ جو جواب دیا رات گئے کیا ہوں نے دیکھیں یہ رات کیوں اس پہر ہوا ہے جب سارے کے سارے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ فائر کر کے کیا ثبوت دینے چاہتے ہیں کیا ظاہر کرنے چاہتے ہیں تو اس پہ پاکستان نے جواب دیا اور پاکستان کا اتجاج جو ہے نا ملکل دروست ہے بجا ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اگر بھارت مذاکرات کا ایک طرح تو بھارت مذاکرات کی آر لیتا ہے اور ہمیں اس پہ راضی ہوتے ہیں دوسری طرح وہ اس طرح جرکتیں کرتا ہے تو اگر یہ مذاکرات واقع کرنا ہے اور اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پولیسی جو ہے نا اشتعال والی یہ ختم کریں اور امن کا پرچارک جو ہوتے ہیں وہ امن کے لیے را بھی ہموار کرتے ہیں ہمیں امن کی را بھی ہموار کرنا چاہیے تب مذاکرات کامیاب ہو سر آپ نے بڑا اہم یہاں پر موقف دے دیا ہے اور یہ بات بلکل درست ہے کہ مذاکرات کی وجہ سے ہمارے خیتے میں پیس آنے کی ایک امکان ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر پیس ہوگا تو تجارت بڑے گی دونوں خیتے کیشت حال ہو جائیں گے مذاکرات پر دونوں معاملوں پر بات ہونی چاہیے ملکی سیاست میں ہمیں بڑی مفاہمت دکھائی دے رہی ہے اور رات گئے وفد نے ملاقات کی ہے پیٹی آئی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے مولانا فضل الرحمان بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کبھی پی 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 سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کبھی کسی اور پارٹی سے ان کو سارے معاملے میں کیا ان کا فائدہ دکھائی دے رہے ہیں بظاہر تو یہ جو لوگ گئے تھے یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے یہ دونوں خیبر پختون خاص طالب رکھتے ہیں ٹھیک ہے پیسر صاحب جو ہیں ان کے پرانے مراسم ہیں وہاں کہنے والے اسی صوبے کے ہیں سمی کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ بظاہر مولانا فضل الرحمان سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر جو بھی فوت میں نہیں خاتون کے انتقال ازارہ تازیت کے لئے دو بات ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بہت دوری تھی نا سیاست میں بالکل مخالف سمت میں تھے نا دونوں پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور وہ پی ٹی آئی کے سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی ایسی صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب برف پکلتی دکھائی دے رہی ہے اگر مفاہمت نہ بھی کہا جائے اسے تو اسے ایک ایسی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے جس سے قرابت بڑھ جائے گی یہ قریب آنے کے امکانات یہ بڑھ گئے ہیں اور یہ نہ صرف اسی حد تک ہیں بلکہ اور بھی دیگر جماعتیں مطلب پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے تو بڑا اچھا جملہ کہا شیخ عشی صاحب نے ہم نے 3-4 دن بحث کی کہ شیخ عشی صاحب نے کہا میرا مشن یہ ہے کہ جو نو مئی کے واقعات کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے جن پر وہ خدمات درج ہوئے ان سے کو معافی دلوانا چاہتا ہوں تو وہ اگر معافی کی راہ مار ہوگی تو یہ مفامت کی راہ ہے اگر یہ لوگ میل ملاب سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ انتخابات بھلے آپ ایک دوسرے کے مخالف لڑیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو ذاتی مخاصمت بنا لیں ذاتی مخالفت اور مخاصمت بنانے کی وجہ اس طرح کے کورڈیل محول میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کریں گے تو سیاست بھی مستحقم ہوگی جمہوریت بھی مستحقم ہوگی اور ملک میں امن و امان بھی ہوگا اور یہ جو سب سے اہم بات بسمہ جو بڑے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہیں نا اس میں بہتری کنجاش پیدا ہو رہی ہے سر آپ کو بہت شکریہ آج جو ہم نے سارے تقریباً تینوں معاملات پر بات کی ہے جو ایک اہم نکتہ سب میں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں مل کر اگر بات چیت کریں مسئلہ حل ہو رہا ہے کھتے میں خوشحالی آ رہی ہے آپ سب سے ملاقات ہوگی اس وقت ہمیں دیجئے اللہ حافظ